مووی کی شروعات میں ہم نے ایک نیتالیا نام کی ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پریگننٹ ہوتی ہے اور اسی لئے اب وہ اپنی مدر کے ساتھ اسپتال جا رہی ہوتی ہے اب کیونکہ وہاں پر جادہ رات ہو چکی تھی تو وہاں پر ڈوکٹرز نہیں تھے وہاں پر ایک نرس تھی اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر کافی چوک جاتے ہیں کیونکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگا تھا اور یہ سب دیکھ کر نیتالیا بھی کافی چوک جاتی ہے اور وہ اپنی مدر سے کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک انجل بچے کی پیدا ہی ہے لیکن نیتالیا کی مدر کبھی سونجدار اور ایکسپیڈینسڈ ہوتی ہیں اسی لئے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ بچہ کوئی انجل و انجل نہیں ہے بلکہ وہ ابنورمل ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ بچہ ویڈاوٹ گریویٹی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس بچوں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں نیتالیا کی مدر اس سے کہتی ہیں کہ یہ بچہ ابنورمل ہے اور اسی وجہ سے ہمیں اسے سبی سے چپا کر رکھنا پڑے گا اس کے بعد اس بچے کا نام وہ لوگ اوسکر رکھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کافی ساری کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اوسکر کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اکیلا چھوڑتے تو جا کر وہ چھت سے چپک جاتا تھا اور اسی لئے نیتالیا کی مدر اس کے لیے کافی ساری بیلٹس باندھ کر رکھتی تھی اور چھت پر بھی انہوں نے کچھ گدے لگا دیئے تھے اور کیونکہ انہیں اس بات کا بھی خطرہ تھا اگر انہوں نے اس بچے کو باہر کھلے میں چھوڑ دیا تو یہ ہوا میں اڑ کر کہیں اسپیس میں باہر چلا جائے گا اور اسی لئے نیتالیا اور اس کی مدر اس بچے کے لیے کافی کونسیس ہوتی ہیں اور اس کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھتی ہیں اس کے بعد اوسکر کافی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ گھر پر ہی رہتا ہے اور وہ گھر بیٹھ کر ایک سپر مین کا کارٹون دیکھا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو سپر مین کی طرح ہی مانتا تھا یعنی وہ اپنے آپ کو ایک سپر ہی رو مانتا تھا وہ کئی دفعہ اپنی مدر نیتالیا سے پوچھتا تھا کہ وہ لوگ اسے اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں جانے دیتے لیکن وہ لوگ اس کی بات کو اگنور کر دیتے تھے اور وہ اپنے گھر کی کھڑگیوں سے باہر لوگوں کو دیکھتا تھا اور سکول جاتے بچوں کو بھی وہاہر سے جاتا ہوئے دیکھتا تھا اور وہ کافی ازاد جندگی کو مس کرتا تھا اور وہ یہ سب سوچتا تھا کہ ساید وہ پوری جندگی اپنے اس چھوٹے سے گھر میں ہی گزار دے گا ایک دن اوسکر اپنے گھر میں رہتے رہتے کافی بور ہو چکا تھا اور اسی لئے ایک دن وہ کھڑگی کھول کر وہاں سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی نانی وہاں پر اسے دیکھ لیتی ہیں اور اسے کافی گستا ہوتی ہیں اور اس کے بعد اوسکر کے نانی اس گھر کے سارے کھڑگیوں کو سیل کر دیتی ہیں اس کے بعد نٹالیا اپنی مدر سے کہتی ہے کہ کب تک ہم اوسکر کو اس چھوٹے سے گھر میں قید کر کر رکھیں گے اس کے بعد نٹالیا اوسکر کے لیے ایک جیکٹ لے کر آتی ہے جس میں وہ دو پتھر رکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ باہر جائے تو وہ ہوا میں نہ اڑے اور ساتھ میں وہ اوسکر سے کہتی ہے کہ وہ اپنا راز کسی کو بھی نہیں بتائے گا اور ایک دن جب اوسکر اپنی مدر کے ساتھ مارکٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور وہ اس سے ٹکرا جاتی ہے اور اس بچی کا نام اگاتا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا سارا سامان نیچے گر جاتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار اوسکر کو ٹھہراتی ہے اور اسی لئے وہ پنیسمنٹ کے طور پر اوسکر کے ہاتھوں میں دو بوتل تھما دیتی ہے اور اسے وہ کہتی ہے کہ یہ دونوں بوتل تم میرے ساتھ میرے گھر پر لے کر چلو گے لیکن اوسکر یہ سب چیزیں کرنے کو اس سے منع کر دیتا ہے لیکن اگاتا کہ کافی پورٹس کرنے پر وہ اپنی مدر کو بغیر کچھ بتائے اس بچی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب کیونکہ اوسکر کی پوکٹ میں دو بھاری پتھر تھے اور دو بوتل اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تو اسی لئے اسے کافی ہیوی فیل ہو رہا تھا اسی لئے وہ اپنی جیب سے دونوں پتھر باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد اب وہ لوگ اگاتا کے گھر پر پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد اگاتا اپنی دونوں بوتل لینے کے لئے چلتی ہے لیکن اوسکر وہاں پر اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر پتہ تھا اگر اس نے یہ دونوں بوتل اگاتا کو دے دی تو وہ ہوا میں اڑ جائے گا اس کے بعد اگاتا اوسکر سے اپنی بوتل چھین لیتی ہے اور جیسے ہی وہ اسے اس کی بوتل چھین لیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اوسکر بھی ہوا میں اڑ جاتا ہے وہ جگہ چاروں طرف سے بند ہوتی ہے اسی لئے اوسکر اس چھت میں اڑ جاتا ہے اگتا یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ اوسکر کو سوپی ریٹو چلاتی ہے اس کے بعد اگاتا سے ہیلپ مانگتا ہے اسے نیچے اتارنے کے لئے اس کے بعد اگاتا اپنے گھر میں جاتی ہے اور وہ کچھ بیگ میں کچھ پتھر بھر کر لاتی ہے جنہیں پکڑ کر اوسکر نیچے آ جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک اچھے فرینٹ بن جاتی ہیں اس کے بعد اوسکر اگاتا سے کہتا ہے کہ تم اس بات کو سیکریٹ رکھو گی اور تم اس بات کو کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی اور دوسری طرف اوسکر کی مدر اور اس کی نانی اوسکر کے خود جانے کی وجہ سے کافی پریسان ہوتی ہیں اور وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی تک تو اوسکر ساید ہوا میں اڑ کر یونیورس میں پہنچ گیا ہوگا کیونکہ جو پتھر اوسکر کی مدر نے اس کی پوکٹ میں رکھے تھے وہ پتھر اسی مارکٹ میں پڑے ہوئے تھے دوسری طرف اوسکر اسی بیک کو اپنے کندر پر ٹانگ کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی مدر کو اگاتا کے مارے میں بتاتا ہے اوسکر کی مدر اس سے پوچھتی ہے کہ کہیں تم نے اس لڑکی کو اپنا راج تو نہیں بتا دیا جس پر اوسکر اپنی مدر سے جھونٹ بولتا ہے اور وہ اسے منع کر دیتا ہے اس کے بعد اگاتا بھی اب اوسکر کے گھر آنے لگی تھی اور یہ دونوں بھی اب ایک ساتھ کھیلنے لگے تھے لیکن ایک دن اوسکر کی مدر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگاتا کو اوسکر کے بار میں پتہ ہے اس کے بعد نٹالیا اوسکر کو اس کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیتی ہے اور جب بھی اگاتا اور اوسکر کے گھر آتی تو اسے وہاں سے ہی دروازی سے ہی اس کے گھر بھیج دیتی تھی جب اوسکر اپنی گھر کی کھڑکیوں سے باہر کی طرف دیکھتا تھا تو آس پاس کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اوسکر کی مدر اور اس کے نانی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے بچے کو نہ ہی سکول بھیجتے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر سے باہر نکل لیں دیتے ہیں اور اسی بارے میں آس پاس کے لوگ پلیس کو انفارم کرتے ہیں اور اگلے ہی دن کچھ پلیس آفیسرز نتالیہ کے گھر آتے ہیں اور وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو آپ لوگ سکول بھیجا کریں اور یہ بات اب نتالیہ کو ماننی پڑے گی اور اسی وجہ سے اب نتالیہ روج اوسکر کو اس کے سکول چھوڑنے جاتی تھی لیکن انہیں ایک بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اوسکر ایک نورمن لائف نہیں جی سکتا کیونکہ ایک دن ایک دن لوگوں کو اوسکر کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور اسی لئے ایک دن وہ لوگ اوسکر کو اسکول سے لے آتے ہیں اور وہ پلان بناتے ہیں کہ وہ اب گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ اس اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں بہت دور رہنے لگتے ہیں اب اس کے بعد کافی سارا ٹائم بیٹھ جاتا ہے اب اوسکر بھی کافی بڑا ہو چکا تھا اور اس کی مدر کافی بڑی ہو چکی تھی اور اس کی نانی کی اب ڈیتھ ہو چکی تھی اور اوسکر کے پاس ابھی بھی وہ بیگ ہوتا ہے جو اگاتہ نے اسے دیا تھا اور وہ اس بیگ کو کبھی بھی اپنی مدر کو فیک نے نہیں دیتا تھا اور آج بھی اوسکر کی لائف اس چھوٹے سے گھر میں ہی گزر رہی تھی اوسکر اپنے اس لائف اسٹیل سے اب کافی اوبر چکا تھا اور اب وہ باہر کی دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ ایک دن سوچتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں کافی فیمس ہو جائے گا اس سوپر ہیرو کی طرح اور اس کے اوپر کارٹونز اور کتابیں بھی لکھی جائیں گے لیکن اس کی مدر یہ سب نہیں چاہتی تھی اور اس کی مدر اس سے کہتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر لوگوں کو اوسکر کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو ساید وہ اوسکر کو کھو دے گی اور وہ اپنی مدر کی بات مان کر کچھ دن گھر میں رک جاتا ہے لیکن اب اوسکر کا سبر کا بان اب ٹوٹ چکا تھا اور ایک دن وہ رات کو اپنی مغیر مدر کو بتائی گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایک میجک سو میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر کافی سارے میجک دکھانے والے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جب وہ اس سو پر اپنا ہیلینڈ دکھاتا ہے تو وہ سو رات و رات ہٹ ہو جاتا ہے اور اس ٹی وی سو کو نتالیا بھی دیکھ چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد اوسکر کافی فیمس ہو چکا تھا اگلے دن اوسکر ایک ڈیویڈ نام کے بندے سے ملتا ہے جو کی ایک کونٹینٹ ایجنٹ ہوتا ہے اور وہ اوسکر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اور بھی زیادہ فیمس کر سکا ہوں ہمیں ایک بہت بڑا سو اورگنائز کریں گے جس میں تم اور میں کافی فیمس ہو جائیں گے اس کے بعد وہ ایک اوسکر کو کافی بڑا گھر دے دیتا ہے اور وہاں پر وہ ایک کونٹریکٹ پر سائن بھی کروا لیتا ہے بن جاتا ہے اور اس کے بعد اوسکر کو ایک نام دیا جاتا ہے The Man Without Gravity وہ لوگ اب کافی امیر بھی ہو چکے تھے اور وہ کافی فیمس بھی ہو گئی تھے لیکن ایک دن اوسکر کو ریالائز ہوتا ہے کہ جو سپنا اس نے بچپن میں دیکھا تھا ایک سوپر ہیرو بننے کا وہ اب وہ نہیں کر رہا ہے بلکہ لوگوں نے اسے ایک کٹ پتلی بنا لیا ہے جو اسے انجوئیمنٹ کے لیے یونز کرتے ہیں کیونکہ کبھی وہ لوگ اسے ایک فوٹو سوٹ میں بلاتے تھے تو کبھی کسی سو میں اور اب اسی وجہ سے اوسکر کافی اُبھر چکا تھا اور یہاں تک کہ اس کے اوپر کافی ساری میکزینز بھی لکھی گئی ہیں اور کافی ساری ڈوکیمنٹریز جو کہ اس کی نانی اور مدر کو کافی غلط ثابت کرتی تھی اور اب ان سب چیزوں کی وجہ سے اوسکر کو کافی برا لگنے لگا تھا اس کے بعد اب اسے ایک آخری سو میں بلائی جاتا ہے جہاں پر اسے ایک بھدہ سا کوسٹم دے دیا جاتا ہے اور اسے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں پر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں کوئی انجل نہیں ہوں اور وہ لوگوں کو کافی برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی مدر کو کہتا ہے کہ بس میں یہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور وہ اپنے ایجنٹ کو بھی کہہ دیتا ہے کہ میں بس اتنا ہی مسوہور ہونا چاہتا تھا اور اب میں یہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں لیکن اس پر اس کا ایجنٹ منع کر دیتا ہے لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو لوگوں میں ایک افوا فیلا دو کہ تم اب مر چکے ہو تم ایک ہوا میں اڑ کر یونیورس میں چلے گئے ہو اور اس کے بعد وہ اپنی مدر کو الویدہ کہتا ہے اور اگلے ہی دن یہ نیوز پورے ورلڈ میں سرکولیٹ ہو جاتی ہے کہ اب دا مین ویڈاوٹ گریوٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے دوسری طرف اوسکر کی ماں اب اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور کئی ریپورٹرز اس کے گھر پر کافی پوچھتاچ کرنے کے لیے آتے تھے لیکن وہ کسی کو بھی اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیتی تھی اور نہ ہی انہیں کچھ بتاتی تھی اور پھر کچھ سالوں بعد اوسکر کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اوسکر ابھی بھی جندہ ہوتا ہے اور اب اوسکر نے اپنی لائف اسٹائل کافی چینج کر لی دی اور اب وہ ایک ویلچئر پر بیٹھا رہا تھا اور اس نے اپنی ڈاڑی کافی لمبی کر لی دی اور اب اس نے اپنا نام بھی چینج کر لیا تھا اور اب وہ ایک ہوتل میں ریسپسنیسٹ کی جوب کرتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی اسے پہچان نہیں رہے تھے اور وہ اسے کافی اچھا ٹریٹ کر رہے تھے ایک دن اوسکر ایگاتہ سے ملتا ہے اور ایگاتہ اس کے بیگ کی وجہ سے اسے پہچان لیتی ہے جو کہ اسے بچپن میں اس نے دیا تھا اور اوزکر نے ابھی تک بھی وہ سنبھال کر رکھا تھا لیکن اگاتہ اب کافی بدل چکی تھی اور وہ یہ سب اسی لیے ہو گیا تھا کیونکہ اس نے کافی برے وقت میں اپنا ٹیم نہیں گزارا تھا اوزکر اگاتہ سے کافی باہر ملنے کوشش کرتا ہے لیکن اگاتہ اسے اگنور کر دیتی تھی اور یہیں پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو ہی مووی ایکسپلینیشن کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولیے